پاکستان کی بردوان سمیہ میں کیا اشتتی ہے یا کسی سے چھپا نہیں ہے عمران خان لگتار پاکستان کے لئے مسیوت بڑھاتے جا رہے ہیں وہاں آروپ لگا رہے ہیں کہ ان کی سرکار کو غلط طریقے سے گرائے گیا ہے ایسے میں ترنت چناؤ کرائے جانے چاہئے وہاں پاکستان کی اصلیت کو سامنے لارہے ہیں انہوں نے کئی بار اپنے بیانوں کے جریے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے لوگ تندر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور سینہ کا دواب سرکار پر بنا ہی رہتا ہے اور پھر عمران خان نے روس کے بارے میں نیتی کو لے کر کہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ بھارت کی طرح ہی نیوٹرل رہیں لیکن پاکستان کے پچھلے سینہ پرمک جنرل کمر واجوا نے ان پر روس کو کرٹیسائز کرنے کا دواب بنایا پاکستان میں حالات یہ ہے کہ تیل خریدنے کے لئے فورن ریزرپ نہیں بچائے وہیں روس سے ہونے والی ڈیل بھی فائنل نہیں ہو پائی تھی عمران خان نے کہا کہ اسیمبلی ختم ہونے کے 90 دن کے بھیتر ہی چناؤں کرائے جانے چاہیے تھے انہوں نے کہا کہ چناؤں نہ کرانے کے بہانے بنایا جا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے لئے فنڈ نہیں ہے یا سمبیدھان کا اُلنگن ہے جمن پارک اسثیت مہکان میں ڈجشٹلی سمبودھت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہاں روس گئے تھے اور انہوں نے راشپتی پوتین کو گہوں اور تیل سستی درو پر دینے کے لئے منا لیا تھا جس طرح سے بھارت کو سستی درو پر تیل ملتا ہے اسی طرح پاکستان کو بھی مل جاتا لیکن وہاں سے لوڈنے کے بعد پورو سینہ پرمک نے ان پر یوکرین پر حملے کے لئے روس کی آلوچنا کرنے کا دواب بنایا عمران نے کہا ہم نے باجوا کو بتایا کہ بھارت بھی امریکہ کا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے لیکن وہ روس کے معاملے میں نیوٹرل ہے حالانکہ امریکہ کو سنتوشٹ کرنے کے لئے باجوا خود سیمینار کے دوران روس کی نندہ کرنے لگے عمران خان نے بھارت کی نیتی کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ روس کے سمرتھان کے ساتھ بھارت نے مہگائی در کو ساڑھے سات سے کم کر کے ساڑھے پانچ پرسنٹ کر دیا ہے وہی پاکستان کی مہگائی در پارہ پرتیسط سے بڑھ کر تیس پرتیسط ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جنتہ کے ہیت کا کوئی بھی کانون ماننا بڑا مشکل ہے انہوں نے کہا کہ سنگاپور نے اپنے کرپٹ اوفیسیل کو سجا دے کر انکم پر پرسن ساٹھ ہزار ڈالر کر لی ہے وہی پاکستان کی انکم پر پرسن دو ہزار ڈالر ہی رہ گئی ہے چونکہ یہاں کرپٹڈ لوگوں کی حفاظت کی جاتی ہے تو دوستو آپ سبھی پاکستان کیلئے کیا سوچتے ہیں آپ ہمیں نیچے کمنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو اچھے لگی ہوتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تھانکس فور وچنگ